بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محکمہ داخلہ پنجاب نے اسلے کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ کر دی ہے اسلہ لیسنس جہاں ایک نیا روح اختیار کر گیا ہے پاکستان میں اکثر محکمہ جو ہیں وہ ترقی کی طرف ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے ایک طرف ہماری سی ایم صاحبہ کہتی ہیں کہ پورے پنجاب کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا مگر لگتا ہے کہ اس محکمہ کو جو کہ اسلے برانچ اور اسلے کے حوالے سے ڈیل کرتی ہے اس کو بیک گیر لگ گیا ہے کس طرح بیک گیر لگ گیا ہے کہ لیسنس کے اختیارات جو پہلے سسٹم چل رہا تھا پرانے زمانے کا جس طرح پہلے ڈیپٹی کمیشنر کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے وہ دوبارہ پھر ڈیپٹی کمیشنر کو کل کے نوٹیفکیشن کے سامنے آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ دوبارہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ پردان ہوں گے ڈی سی صاحب کے پاس اختیار ہوگا اور وہ آل ٹو آل پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بننے والے اسلہ لسنس پر کابض ہوں گے اور وہ ہی جاری کریں گے اب بات یہ ہے کہ کیا اسلہ لسنس جو ہے کوئی آنگ دوسرا جو پروسیس ہے جو آن لائن تھا اس کے ذریعے بنیں گے یا ڈی سی صاحب کی پرویشن سے بنیں گے کیونکہ کے ٹیکر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس کی تجدید اس کی گولیوں کا اضافہ بور کی تبدیل لی وراستی اسلہ لسنس کی تبدیل لی تمام تر جو ہیں وہ ڈیجیٹالائز کر دیا گیا جی تمام تر سسٹم کو پورا پورا ایک ماں جو ہے اس کی ایڈ چلائی گئی ٹی وی پر مختلف اشتہارات دیئے گئے کہ تمام اشتہارات کی بنا پر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ تمام پنجاب کو ڈیجیٹالائز کرنے جا رہی ہے جس کا پہلا سٹیپ جو انہوں نے لیا تھا وہ اسلہ لسنس کا اجراہ تھا جو آن لائن تھا مگر اس گورنمنٹ نے آ کر وہ آن لائن پروسیس کے اوپر فل سٹوپ لگا دیا ہے دوبارہ پھر جو ہے وہ پنجاب آم سو دو ہزار تیس کے تحت دوبارہ پھر جو ہے ڈپٹی کمیشنر کو اختیار دے دیا گیا ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کس کے پاس جائیں آن لائن اپلائی کریں یا ڈی سی صاحب کے پاس جائیں اس کا آسان یہ ہے حل یہ ہے کہ آن لائن آپ اپلائی ضرور کریں گے مگر ڈی سی صاحب کے پاس اختیارات جو ہیں وہ محدود کر دیئے گئے ہیں ان کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ اسلہ بور کی تبدیلی کر دیئے گئے ہیں وراثتی اسلہ لسنس کی منتقلی کے دیئے گئے ہیں اور گولیوں کی تداد کے اضافے کے لیے دیئے گئے ہیں اور ڈپلیکیٹ اسلہ لسنس کے اجراء کے لیے دیئے گئے ہیں یہ چار اختیارات ڈی سی صاحب کو اور ڈی ایس جوڈیشنل کو اختیارات دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جو کوٹا سسٹم تھا وہ بھی اب لاغو ہو گیا ہے وہ کس طرح لاغو ہو گیا ہے کہ جب کوٹا سسٹم کا اجدہ کیا جائے گا تو فوری طور پر ویب سائٹ پر یہ اناؤنسمنٹ دے دی جائے گی کہ آپ اب اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ویب سائٹ بند کر دی جائے گی اپلائی نہیں ہوگا اور اس کے بعد چند ہفتوں بعد دوبارہ پھر جامینوں بعد دوبارہ پھر یہ عمل شروع ہو جائے گا تو یہ دسلسل جو ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بڑے عرصے چل رہا تھا کہ جی اس کو آن لائن کر دیں گے آن لائن کر دیں گے مگر فلحار آن لائن پر فول سٹاپ لگ گیا ہے کچھ اختیارات ڈی سی کو ہے اور کچھ آن لائن پروسیس میں ہے مگر سننا یہی جا رہا ہے کہ باقی اختیارات بھی ڈی سی صاحب کو دے دی جائیں گے پھر اتنا خرچہ اتنے زیادہ پیسے اور اتنی زیادہ ذنہی کوفت اور عوام کا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت تھی جب سارا پروسیس ڈی سی صاحب کے پاس ہی جانا تھا تو وہ اولڈ پروسیس پہلے تو چالی رہا تھا مگر کیر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا اتنا پیسہ ٹائم سب کچھ زیادہ بھی ہوا مگر اختیارات دوبارہ پھر فردر فردر تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ پتن نئے سلسلس بھی ڈی سی صاحب نے دینے ہیں مگر فلال جو ہے وہ آپ آن لائنی اپلائی کریں گے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ فردر پروسیس کو جو ہے وہ جوائن کریں اور اپنا اصلہ لسنس لیں مگر جو چار سٹیپ ہیں چار جو اختیارات ڈی سی کو دیے گئے ہیں اب وہ ڈی سی صاحب کے پاس ہی رہیں گے اس کا کیا پروسیس ہے کیا وہ نادرہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی کیا وہ بھی آن لائن ہوگا اس کا ابھی فلال کوئی کلیر کٹ جواب نہیں ہے تو فلال یہ جو کل کا نوٹری کشن ہے وہ خوش کبری آپ کو دے دی ہے اور یہاں پر ایجنٹ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہو جائے گی ان لوگوں کو دھوکے باز کرے گی اس لوگوں سے پیسے لے گی جو لوگ بچارے اس نوٹری کشن کو صحیح طرح ڈیڈ بھی نہیں کر سکیں گے ان سے پیسے لیں گے جی وہ اختیارات ان کو مل گئے حالانکہ نئے جو ہے دیسنس کے اختیارات ان کو نہیں ملے صرف چار اختیارات ملے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہیں اس حوالے سے مزید انفرمیشن کے لیے کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں آج کے لئے تنی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ